چھوٹے بڑے کا کوئی اتران ہونا اسلام علیکم شرمہ جی آپ یہاں بیٹھیں میں تو آپ کو کب سے کہاں کہاں میں نے نہیں ڈونڈا آپ کے گھر بھی گیا آپ وہاں بھی نہیں آرے آپ کو تو پتہ ہے میں تو شام جی چاہ رامہ جو پاکتے پیدا شرمہ جی آپ کو ہمارے پڑوسی ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے بڑے بیٹے ازل میہ کی شادی ہے گھر اتنا چھوٹا ہے کہ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے میں سوچ رہا تھا کہ چھت پر دو کمرے اور بنوا دیں تاکہ آسانی ہو جائے تو نقشہ پاس کروا کہ گھر بنوا لیں اس میں میں کیا کرتا ہوں نہیں نہیں شرمہ جی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے گھر کا نقشہ پہلے پڑوسی کو دکھو پھر کہیں ہو اکرم بھائی گھر آپ کا ضرورت آتی تو اس میں میری اجازت ہو کچھ سمجھ نہیں ہے ہمارے پیارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کی دیوار تب تک پہنچی نہ کرنا جب تک کہ تمہارا پڑوسی اس کی اجازت نہ دے یہ محمد صاحب کے شب ہیں یہ اسلام کی سیکھیں جی ہاں شرمہ جی ہمارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ہی سکھاتا ہے یعنی محمد صاحب نے فرمایا آپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ سے آپ کا پڑوسی خوش نہ ہو جی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم تب تک مسلمان نہیں جب تک کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان میں پوز نہ ہو آپ نے بڑی اچھی باتیں بتایا ہوں حمد صاحب کی اسلام دھرم میں ماتا بیٹا کیا حقوق ہے اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماں کے پیرے تلے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے جس دھرم میں پڑوسی کا اتنا حق ہے اس دھرم میں وہ دھرم کو خود کے تامہان ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ شرمہ جی اگر ہم سب محمد صاحب کی باتوں پر عمل کریں تو یہ دنیا نہیں یہ دیش نہیں بلکہ پوری دنیا میں شانتی خیل جائے گی اور بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو